بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے لیٹیسٹ میزائل جو ہے اس کو کروز میزائل سمجھا جاتا ہے کروز میزائل کی یہ خوبی ہے کہ لو ایلٹیچوٹ پہ وہ پرواز کرتا ہے کم بلندی پہ وہ پرواز کر سکتا ہے اس کے اندر ایک خودکار نظام ہوتا ہے اس کا اپنا ریڈار ہوتا ہے کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر سافٹ ویر ہوتا ہے وہ اپنی ڈیریکشن تبدیل کرتا ہے خود ہی جب اسے لانچر سے لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو صرف ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دعویٰ یہ کرتے ہیں امریکن ٹام ہاک کروز میزائل سب سے لیٹیسٹ سمجھا جاتا ہے ٹام ہاک اس کی اکوریسی کہتے ہیں اتنی ہے کہ نائچ سٹک سے جا کے یہ ہٹ کر سکتا ہے یعنی ماچس کی تیلی کو اگر ہزاروں کلومیٹر دور رکھا ہوا ہے تو اس کو جا کے ہٹ کر سکتا ہے یہ ان کا دعویٰ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سچا ہے کہ غلط ہے کھڑکی کے اندر سے گزار سکتے ہیں دروازے کے اندر سے بھی گزارا جا سکتا ہے کروز میزائل اچھا اس کا اپنا خودکار نظام ہوتا ہے یہ جب فلائٹ کر رہا ہوتا ہے تو میدانوں کے اندر سے لوگ فلائٹ آئیلٹی چھوٹ پہ ہوتا ہے جو ہی سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے پہاڑ آتا ہے بڑی سی بیلڈنگ آتی ہے درخت آتا ہے ٹاور آتا ہے اس کی خوبی یہ اٹھ جاتا ہے ایسے اٹھ جاتا ہے پھر اپنا ٹریجیکٹری جو ہے میٹین کرتا ہے اچھا یہی چیز جب اس پہ تجربے ہو رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ سارا کچھ یا تو ڈرائیف انسان سے کیا گیا ہے یا انسان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں لگو ہوتی ہیں پھر سائبر نیٹک نیرو سائبر نیٹک کی ٹرم آئی نیرو پلاسٹی سٹی کی ٹرم آئی کہ یہ میزائل کے اندر خودکار نظام ہے جو ایمیجز کو ریکیگنائز کرتا ہے یعنی پہاڑ اس نے دیکھا تو اس کا ایمیج دیکھا وہ ہائٹ پہ چلا گیا تو انسان بھی ایمیجز کو ریکیگنائز کر کے چلتا ہے انسان کے سامنے جب رکاوٹیں آتی ہیں تو اگر اس کے خودکار نظام کے اندر یہ ہے رکاوٹیں تو آتی ہیں چیلنجز آتی ہیں راستے میں کئی ایک مصیبتیں آتی ہیں لیکن انسان کے اندر بھی اگر یہی خودکار نظام ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ ایلٹیچوٹ پہ چلے جائے اوپر چلے جائے تو پھر جا کے اپنا سفر کو منٹین کر سکتا ہے ایمیجز کے اوپر چل رہا ہے انسان کے ذہن میں بھی ایمیجز تبدیل کیے جا سکتے ہیں جیسے انسان کے اندر بھی سابر نیٹک یہی چیز موجود ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ شیر کو دیکھ لے تو کیا کرے گا دور بھاگے گا ہرن کو دیکھ لے تو کیا ہوگا ہرن کی طرف لپکے گا اس کو شکار کر کے اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ایک جنور کا ایمیج دیکھتا ہے تو دور جاتا ہے دوسرے جنور کا ایمیج دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے اس کا مدلہ بھی یہی قسم کا نظام انسان کے اندر بھی ہے اور اسی نظام کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ یہاں آنے سے خوش ہوتا ہے سب وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں سے باتیں کرنی ہے میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے ایسے ہی ہے نا آپ ادھر چار سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں چاروں کی چاروں بول رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے چاروں کی چاروں بول رہے ہوتے ہیں سن کوئی نہیں رہا ہوتا ہے یہاں ایک اپرچونٹی ہے نا کہ یہاں آکے آپ بولتے ہیں اور اڑھائی تین سو لوگ سن رہے ہیں یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگوں کو بات سنا سکتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ بڑے زبدست موقع ایک جو ہے اس کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو جاتی ہیں تو سیبرنیٹک میں نیورو پلاسٹیسٹی میں کہ اگر یہ امیجز چینج کر دیں تو انسان جو ہے جن چیزوں سے وہ ڈرتا ہے ان سے ہو سکتا ہے ڈر نہ چھوڑ دیں اور جہاں جانا ہے ادھر جانا شروع کر دیں ایک انسان جو ہے مسجد کی طرف دیکھتا ہے تو بھڑتا ہے دوسرا جو ہے سینمے کی طرف دیتا ہے تو جاتا ہے ایک کتاب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے علم ہے اور دوسرا موبائل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو دیزار امیجز انسائیڈ اس میں سب سے اہم میں کہہ رہا ہوں کہ جو کروز مزائل میں ہے کہ جو ہی رکاوٹ آتی ہے وہ بلندی پہ جاتا ہے اور پھر اپنی ٹریجیکٹری کو مینٹین کرتا ہے ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ جب بھی جب بھی مشکلات آئیں جب بھی چیلنجز آئیں ان کے برابر کھڑنا ہو بلکہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں یہ مسائل جو ہوتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو چھوٹے لگتے ہیں مثلا جہاں آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہے جن کے ساتھ آپ کا کلیش ہے کوئی اور چیز ہے جب بلندی پہ چلے جاتے ہیں تو یہ کلیشز بلندی پہ جاتے ہیں تو یہ گھر بھی چھوٹے سے لگتے ہیں ایسی ہے نا شہر بھی چھوٹے سے لگتے ہیں تو مسائل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو انسان کو اگر چیلنجز کا سامنا کرنا ہے انسان کو بڑے بڑے ٹارگٹ اچیف کرنے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے اپنے آپ کو بلندیوں پہ لے جانا ہے ان سے ماورہ ہو جانا ہے کوئی مجھ پہ تنقید کرتا ہے اس سے ماورہ ہو جانا ہے کسی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے بلکہ آپ اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ڈسٹرگ نہ کر سکیں ٹھینک یو وری مچ